بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ بجٹ کتنا مشکل ہوگا اس حکومت کے لئے کیا آداد و شمار کا گورک دندہ ہوگا یہ حقیقی طور پر کوئی ریلیف کا سامان یا ملک کی ترقی کا سامان کر سکے گا اس کے علاوہ بات کریں گے پاور سیکٹر کے حوالے سے بھی کیونکہ آئی ایم فی اب یہ کہہ رہا ہے کہ پاور سیکٹر میں بجلی کی جو پیداواری لاغت ہے اس کو پاکستان کو دیکھنا چاہیے ڈاک ساب اب تدہ آپ سے ہی کرتے ہیں ڈاک ساب ایسا ہی ایف سی ایک سال مکمل کر چکا ہے کیا کچھ ہو سکا ہے دس بارہ اجلاعات کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ راستہ ہموار ہو سکا ہے انویسمنٹس کے حوالے سے دیکھیں اس وقت گورنمنٹ تو گورنمنٹ تو خاصی انٹر ایکشن بھی ہوا ہے کچھ ڈیلیگیشن سعودی ریبیا سے بھی آئے اور باقی جگہوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے لیکن الٹیمیٹلی سکسس تو ڈیپینڈ کرے گا نا جب پہلا ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچے گا اور انویسمنٹس جو ہے وہ شروع ہوگی تو وہ اس میں ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہے اور وہ میرے لگتا ہے کہ ہماری جو ملک کا انویسمنٹ کلائیمٹ ہے وہ اس وقت حق شدید طریقے سے متاثر ہے پٹیکلرلی پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکنومک انسرٹنٹی ہے میکرو لیول پہ بھی اور فسکل ایشوز بھی بے شمار ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ہم نے بڑی مشکل سے ختم کیا اور اگلے پروگرام میں ابھی کوئی گرین سگنل اس طرح کا نہیں آیا کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ جلد ہوگا یا وہ آسان ہوگا اور جو اس وقت آئی ایم ایف مانگ رہا ہے چیزیں اس کی طرف میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکلی کوئی بھی اس وقت تیار ہے ادھر جانے کے لیے پٹیکلی ان کا جو فوکس ہے اس وقت ریونی جنریشن پہ ہے سیلس ٹیکس اکروس ڈھو بورڈ وہ بڑھانا چاہتے ہیں اٹھارہ فیصد ہر چیز پہ لگانا چاہتے ہیں تو ایک گورنمنٹ جو ہے جو پہلے ہی خاصی کمزور ہے وہ ایسی اقدام کرنے سے پہلے حکومت چھوڑ دے گی لیکن یہ اقدام وہ نہیں کرے گی کیونکہ اس کے اوپر ان کو بہت میشہ کے لیے ان کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ہم اپنے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اتنے ہی کام کر دیں جتنا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس میں ہمیں بیسک ریفارمز کی ضرورت ہے پٹیکلی میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اگر ہم ریونیو نہیں بڑھا سکتے تو ہم گورنمنٹ کو تو چھوٹا کر سکتے ہیں بیروکرسی کو تو چھوٹا کر سکتے ہیں اور اگر ہم اپنے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اتنے ہی کام کر دیں جتنا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ریونیو بڑھانا ہے بٹ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ میں بہت سی منسٹریز فارغ کرنی ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایٹینٹھ امیڈمنٹ کے تحت جو فنکشنز جس گورنمنٹ کے ہیں اس ہی کو کرنے ہیں دوسری گورنمنٹ وہ نہ کرے فنکشنز اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ آپ ڈیویلومنٹ پروگرام کو ختم کر دیں پلیننگ ڈیویجن کو ختم کریں اور آلٹرنیٹ میکنیزمز ڈیویلومنٹ کے لیے ڈیویلومنٹ فینینسنگ کے لیے پرائیویٹ میکنیزمز نکالیں انفرسٹرکٹر فینینسنگ کا بندوبست کریں سو بزنس ایز یویل کرنا میرا خیال ہے اس وقت impossible ہے بلکو ٹھیک ہے ڈاکسا میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں حارون شریف صاحب سے بھی کچھ پوائنٹ لے لوں حارون شریف صاحب آپ انویسمنٹ کے حوالے سے بڑا آپ کا کام بھی ہے بورڈ آف انویسمنٹ کو بھی آپ دیکھتے رہے ہیں سر ایس ای ایف سی کا جو ایک سال کا دس بارہ اجلاس بھی ہوتے رہے ہیں اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک یعنی کہ جو طاقت کے مراکس سے لے کر سیاسی مراکس تک سب ہی جو وہ شریک ہوئے تو ایک سال کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ایس ای ایف سی نے کچھ ورک کیا ہے کچھ کیک آف ہوئے ہیں پروجیکس کچھ معاملات آگے کی طرف بڑھیں چی پہلے تو بڑا کلیر ہمیں ہونا پڑے گا تھا کہ ایس ای ایف سی کیوں بنائی گئی ایس ای ایف سی بنائی گئی گلف کنٹری سے پرٹیکلرلی سعودی ارابیہ سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کچھ بڑی ڈیلز کرنے کے جس کا آغاز اس طرح ہوا اور انہوں نے سعودی ارابیہ اور باقی ممالک نے شکایت کی کہ بروکریسی بہت ہرڈلز کریٹ کرتی ہے تو ایس ای ایف سی بنائی کی جو کہ اچھا اقدام تھا کہ ہم بروکریسی سے ہرڈلز کو کم کریں لیکن ایس چیزیں پروگریس ہوتی گئیں ایس ای ایف سی کو بھی غالباً پتہ چل گیا جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ کہ انویسمنٹ کلائیمٹ کے اندر خالی ہرڈلز نہیں ہوتی اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ڈیلز ہوتی ہیں اس کے ڈائنیمکس فرق ہوتے ہیں پرائیویٹ انویسمنٹ کے ڈائنیمکس فرق ہوتے ہیں اب یہ جو ایک سال انو نے کمپلیٹ کر لیا ہے دیکھیں میں تو ایس 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 ٹیکنکل ایکسپرٹ یا باہر بیٹھ کے ایس ای مارکٹ پرسن میں تو ریزلٹ مانگتا ہوں کہ دی آپ ایک اپورٹ شاہ کریں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا نوٹ کہ آپ نے کیا کام کیے کہ آؤٹکم آپ کے بننے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں نا تو جیجمنٹ تو پرفارمس کی وہاں ہوتی ہے اگر وہ بتائیں کہ ہم نے بارہ میٹنگز کی ہم نے چھے سو انویسٹر سے ملے یا ہم باہر گئے یا ہم نے کوئی ڈپارٹمنٹ بنا لیے well and good but that is not the purpose is purpose یہ ہے کہ آپ نے achieve کیا گیا تو اس کو ان کو اس طرح سوچنا چاہیے دوسری چیز جو انویسمنٹ سے لنکڈ ہے ایک تو ہمارا جو obsession ہے foreign انویسٹر کا دیکھئے انویسٹر کا کوئی قومیت نہیں ہوتی انہوں نے پیسے لگانے اور پیسے بنانے ہیں اور اس کے اندر ہمیں across the board incentives دینے ہیں ان کی protection کرنی ہے ان کو کوئی guarantee دینی ہے کہ آپ کا اگر dividend باہر جانا ہے چلا جائے گا ان کو بتانا ہے کہ آپ کے disputes کیسے resolve ہوگے یہ تین چار چیزیں جو ہوتی ہیں دیکھئے یہ ایک extra ordinary economic recession میں ہم چل رہے ہیں prolonged میں اس میں کچھ extra ordinary signals دینے کی ضرورت ہے اگر آپ نے حکومت کا size چھوٹا کرنا ہے تو reportے لکھنے کی بجائے آپ announce کر دیجئے کہ کل سے board of investment privatization commission planning commission ختم ہوکے ایک ادارہ بن گیا you know investors جو ہیں یہ یہ one window ہوتا ہے investors signal لیں گے کہ پاکستان سنجیدہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ باقی ممالک کو دیکھیں جو ہمارے competitors ہیں کہ دیکھیں economic جو inflation ہے اس پہ بہت economies کو hit کیا ہے political instability بہت جگہ ہے لیکن کچھ ادارے جو ہیں ان کو ملک مضبوط کرتے ہیں جو market کو تحفظ بھی دیتے ہیں اور ان کو اعتماد بھی دیتے ہیں میں بار بار کہہوں کہ بہت سی چیزیں اسلام آباد سے ڈی ریگولیٹ کر کے self regulation کے ادارے کو دینی جائیں تاکہ وہ business کے ساتھ deal کریں ان کے مسئلہ مسائل حل کریں بلکو ٹھیک لیکن آپ کو حاروش ریسی صاحب کوئی ایسی دو چار پانچ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو SIFC کی وجہ سے جو ہے وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں یا کم اس کم کوئی structure changes آپ نے ایسی دیکھی ہوں کہ جو خاص طور پر میری سمجھ ہے structure changes تو تھا ہی نہیں ان کا کام تو یہ تھا کہ اگر کوئی project آتا ہے investor آتا ہے تو وہ فس جاتا ہے different departments میں اس کو speed up کرنا تو اگر تو کوئی لیکن ہمیں یہ ایک آدھ transaction پہ اگر یہ focus کر کے کر کے دکھاتے یا انہوں نے اگر کیا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے سر ریکوڈک کا ایک معاملہ ہے کہ پاکستان نے اپنے shares دیئے ہیں سعودی عرب کو پندرہ پرسنٹ کے قریب وہ کہتے ہیں جو SIFC کی وجہ سے ایسی ہوں نہیں ہے دیکھئے جو shares کی placement ہے یہ تو change of ownership ہے investment ہوتا ہے incremental capital in productive sector جس میں ہماری fault lines address ہو سکے اگر آپ family silver بیچ رہے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کے اوز privatization commission موجود تھا دیکھیں نا at the end of the day investment جو ہے وہ private sector joint venture سے آئے گی اسٹیشیا میں بھی ایسی آئی ہے کیمبوڈیا میں بھی ایسی آئی ہے ویتنام میں بھی ایسی آئی ہے بنگلہ دیش میں بھی ایسی آئی ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آیا ہم پاکستانی investor اور باہر کے investor کو SIFC کو چاہیے کہ convening space create کر کے ملائیں نہیں کر رہا لیکن میں نے جو سنا ہے جو ابھی سعودی پچیس investor آئے تھے وہ پھر سے اسلام آباد آئے اگر انہوں نے private sector کو ملنا تھا تو ان کو لاہور یا کراچی جانا چاہیے تھا نا جی کیونکہ اسلام آباد تو کوئی ایس سچ private sector کی کوئی market نہیں ہے میری رائے یہ ہے کہ ان کو آپ market کو open کیجئے let people now make joint ventures and go forward اور SIFC نے اگر کچھ کام کیا دے شوٹ گو public اور اپنی constituency build کریں تاکہ لوگوں کو ان میں وسید اعتماد باز سکے بلکو ٹھیک ہے خاکہ نجیف صاحب سر آپ کیا کہتے ہیں آئی میں فروڈرام کے اندر بھی موجود ہیں مشکلات بھی موجود ہیں SIFC نے بھی ایک سال دس اجلاس گیارہ اجلاس کی ہیں گزارا ہے تو کوئی investment ہم سیکیور کرنے میں کامیاب ہو سکے کیونکہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اور حارم شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ بہت خاطرخہ چیزیں ایسے سامنے نہیں آئیں کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ کامیابی کے milestone تھے یا یہ کامیابیاں تھیں investment کے صورت میں بواد میں نے آج ایک article لکھا ہے اس کا نام ہے unshackling the Pakistan economy اور اس میں میں نے بیان کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ہمیشہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی economy کھڑی ہوئی کہاں پہ ہے تیرہ فیصد investment to GDP ratio ہے پاکستان ایک over regulated سا ملک ہے سو کے قریب regulatory agencies ہیں بیو آئی کو جو اپنا کردار privatization کو جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ وہ نہیں کر سکا پاکستان کی جو government ہے وہ red tapism تو ایک بات ہے inertia کی شکار ہے file movement ایک مشکل ہے ایک law enforcement agencies کا overhang ہے یہاں پہ ملک کھڑا ہوا ہے privatization کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو کامیابی نہیں ہوتی میں sifc کو بڑی differently دیکھتا ہوں actually میرے خیال ہے کہ sifc is like a whole of government approach دیکھئے نا کہ کل پہلی دفعہ ایسا تھا کہ چاروں cms بھی بیٹھے تھے اور bm بھی بیٹھے تھے army chief بھی تھے جو matter کرتی ہیں پاکستان کی judiciary کو چھوڑ کے everyone was on the table for me that's something to move forward دوسری ان کا role ہے coordinating کا تیسرا ان کا role ہے پاکستان میں convince کرنے کا foreigners کو بھی اور locals کو بھی کہ کوئی investment کریں اور آخری role ہے facilitation کا اب اس میں کیا کامیابی ہوئی میں آپ کو ایک کامیابی for example بتاتا ہوں 2016 میں چونکہ میں table پہ موجود تھا ہم پی آئی اے کو یہیں لے آئے تھے جہاں پہ آج کھڑے ہوں ہیں آپ کہیں گے یہ تو آپ کمال بات کر رہے ہیں چونکہ اس وقت کہ chairman نے بھی یہ بات کر دی تھی ہم نے بائی فرکیشن کا پلان تیار کر لیا تھا یہ کوئی نیا پلان نہیں ہے بائی فرکیشن کا پلان تیار کر لیا تھا ڈی آئی بی کی ایک report تھی دبائی اسلامی بانک کی کہ اس کو بائی فرکیٹ کر کے کے ایک پاکستان airways کے نام سے company بھی register کرا دی تھی اس وقت کے وزیر خزانہ کو اس کا ایک یہ بھی handover کر دیا تھا کہ اس SUV میں پارک کر دیں گے پھر کچھ deaths ہوتی ہیں سٹار گیٹ پہ ہم travel کر رہے تھے do the IMF program اور ہم pull out کر جاتے SIFC نے صرف اگر ایک فرق ڈالا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو continuity کر کے گئے تھے پچھلے چھے آٹھ دس مہینے میں ایک government پھر دوسری government آج بھی وہی کھڑے ہیں ہم پی آئی اے میں آج تک یہاں پہ نہیں آئے جہاں پہ آج آئے کھڑے ہوئے ہیں I think that there is a whole of government approach جس میں یہاں مجھے نہیں پتا کہ پی آئی اے کی اب بھی privatization ہو پائے گی کے نہیں but جن آٹھ کا interest ہے وہ اچھا ہے جہاں تک دیکھیں investment کا تعلق ہے پاکستان میں یہ میں نے اپنے article میں آج چونکہ ایک تصویر کھینچی ہے کہ آپ کا investment climate کیا ہے آپ کا over regulation کیا ہے آپ کا government کا overhang کیا ہے اس کو overcome کرنا اتنا آسان نہیں ہے ہم اب بھی یہی سمجھتے ہیں جو کہ شاید ٹھیک نہیں ہے but کہ ہم niche projects میں پیسے ڈھونڈ کر یا ہم کچھ investment دوستوں سے مانگ کر اپنا ملک چلا لیں گے یہ ممکن نہیں ہے یہ ہو تو جائے گا میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ دیرار record ایک چاہے اس کو transfer of share سمجھیں وہ پندرہ فیصد ہو جائے گا شاید پی آئی اے پہ move کر جائیں گے but پاکستان کے مسائل بہت ہی deeper ہیں بہت ہی قلیدی ہیں نہ یہ خالی ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام میں اگر ہم چلے بھی جاتے ہیں تو اس سے حل ہوں گے یہ تو energy sector کی surgery re-regulation of the whole areas اس کو کرنے میں domestic investor کو excite کرنے میں یہ سارا کام تو بہت کام مانگتا ہے کیا ایس اے ایف سی کے پاس یہ quality of professionals ہیں کہ یہ سارا کام deliver کر سکیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ projects انہوں نے سعودیز کو pitch کی ہیں again دیکھنا پڑے گا کہ ان کی financial valuation ہے ان کی ہم کیا مرات offer کرنے جا رہے ہیں so it's a very cumbersome process اس کے ساتھ ساتھ چونکہ domestic investors اس پر excited نہیں ہیں because deregulation بائیس فیصد کا policy rate پاکستان کی ایک macro instability سے نکل کر تھوڑی سی stability میں آنا high inflation run کرنا یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں and of course ایک political ابھی بھی government جو ہے وہ settle in ہونے کی کوشش کر رہی ہیں پھر جو ہم نے کام deregulate کرنے کے کیا ہے نا فوات چاہے وہ آسان کاروبار ہو regulatory guillotine ہو اس کا خاطرخواہ impact نہیں آ رہا so impactful کام بھی ہم نہیں کر پا رہے اس پورے تنازل میں ایس ای ایف سی ایک whole of government approach ہے ایک coordination کی کوشش ہے پر پاکستان کو of course جس deep surgery کی ہر area میں ضرورت ہے وہ کرنے کے لیے تو شاید ابھی ہم تیاری باندھ رہے ہیں i really hope کہ یہ budget اس کا ایک پیش خیمہ ہوگا بلکو ٹھیک ہے سر میں ایک break لیتا ہوں break کے بعد جب دوبارہ آئیں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے ابتدا کریں گے budget کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حکومت کو challenges کتنے ہوں گے خاص طور پر ایک ایسے موقع کے اوپر کے جہاں حکومت نے آئی ایم ایف کے نئے program کے لیے متوقع شرائط جو ہیں اس کے اوپر پہلے سے حمل درامت شروع کر دیا ہے break کے بعد جائے بریک کے بعد خوش آمدی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سر کتنا مشکل ہوگا budget بنانا اس حکومت کے لیے تو ہفتہ تقریباً رہ گیا ہے اس budget کے اندر آئی ایم ایف کے program کو مدن در رکھتے ہوئے جو ممکنہ طور پر جلائی کے اندر ہم حاصل کر لیں گے اور کہہ جا رہا ہے کہ پہلے ہی وہ تمام چیزیں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو ایم ایف کا مطالبہ ممکنہ ہو سکتا ہے یا مطالبہ تب تک رہے ہیں تو کتنا مشکل ہوگا budget بنانا سر budget بنانا تو مشکل نہیں ہوگا ہر سال ہم بناتے ہیں اور ہر سال وہ دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نئے taxes لگانا شروع کرتے ہیں so budget کا تو issue نہیں ہے main issue ہے کہ ہم نے کیا focus کیا ہے ہمارا future کیسے see کرتے ہیں ہمارے finance ministry ہماری حکومت prime minister s.i.fc وہ چاہتے کیا ہیں پاکستان کے ساتھ so number one اگر تو خاکان نے ابھی بات کی energy sector کی ابھی تک energy sector کے اوپر ہاتھ ہی نہیں کسی نے ڈالا سوائے بجلی کے نرخ بڑھانے میں اور اسی طرح business as usual جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے so budget میں بھی مجھے business as usual نظر آ رہی ہے نئے finance minister کی کوئی statement نہیں سامنے آئے جس سے پتا لگے کہ کیا vision what is the vision کس طرف ہم نے جانا ہے اس کے ساتھ strategy کیا ہوگی اور وہ strategy کو implement کرنے کے لیے اس کے fiscal اور budgetary کیا تقاضی ہوں گے اور ان کو ہم کیسے پورا کریں گے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آئی ایم ایف کا program تو کہہ رہا ہے کہ اب آپ sales tax جو ہے وہ بچوں پہ بھی لگا دیں کہ آپ کے اتنے بچے ہیں تو اتنا tax دیں تو یہ پھر کب اس کو کون کرے گا اگر آپ نے حکومت میں bureaucracy میں ایک بھی downsizing نہیں کی آپ نے آپ نے اسی طرح ہی پھلاو جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو where is that downsizing plan where is the energy plan where is the یہ جو nutrition کی ہم بات کرتے ہیں کہ بوکھیں مر گئی ہیں stunted ہیں وہ کدھر ہے تو یہ development plan کیا ہے ہمارے پاس کہ یہی ہے کہ ہر ایم این اے کی جو requirement ہے وہ پوری کی جائے کہ اس کے گاؤں میں کوئی کونہ کھو دیا جائے یا سڑک بنا دی جائے تو یہ چیزیں جو ہیں اب آپ کو change کرنی پڑے گی دنیا جو ہے وہ اکیسویں صدی کو سے آگے جا رہی ہے where is artificial intelligence where is semiconductors وہ chips کہاں ہیں وہ solar گاڑیاں کدھر ہیں solar energy کہاں ہیں innovation کہاں technology کہاں ہیں اور یہ باتیں پہ تو ہم نے کچھ نہیں سنا ابھی تک budget کے بعد budget تو ہر سال آتا ہے میرے دوست اور budget اس سال بھی آئے گا اور وہ ایک fiction ہی ہوگی ہم ایک میں آپ کو بتا دوں from experience کہ ہم بالکل اس کو بڑا اچھا fiscal deficit بھی دکھائیں گے ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ primary surplus بھی ہمارا سات اٹھ سا بلین کا ہو گیا ہے لیکن اس کے اس کو ہم approve بھی کر لیں گے بڑی target شاغٹ سارے صحیح ہوں گے لیکن وہ fiction ہوگی ہم اور وہ fiction جو ہے وہ پھر پورے سال ہم اس کو manage کر لیں گے اور کام چلاتے چلے جائیں گے آہ آئی ایم ایف کے ساتھ program جو ہے وہ آہ میرے خیال میں تو اس دفعہ آپ کو بڑا seriously اس کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ آہ جو چیزیں ہم آہ نے کرنی ہیں وہ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ program کبھی نہ کرنا پڑا باک صاحب ہو سکتا ہے ویسے ایسا کہ یہ آخری program ہو دیکھیں آہ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھلائیں ہمم وہ ہم نہیں کر رہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری bureaucracy بہت بڑی ہے ہماری ہماری حکومتی اخراجات provincial government federal government military کے non government expenditures یہ سارے بہت زیادہ expenditures ہیں پہلا بات تو یہ ہوتی ہے کہ revenue generate کرنے سے پہلے آپ اپنے expenditures کو تو rationalize کریں نا ان کو bare minimum پہ لے کے جائیں جہاں پہ آپ finance کر سکیں اس وقت اگر آپ کے پاس revenue 15% اور GDP ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ 20% expenditure کر لیں بٹ 24% تو نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک ہے تو اس کو cut کرنے کی ضرورت ہے اور expenditure focus مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کرنا چاہ رہی ہے حکومت اعلان تو کر رہی ہے چھوٹے 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 اعلان کرنے سے تو بات نہیں ہے announce کریں نا کہ جی یہ یہ چیزیں بند ہو گئی ہیں no more that's it آگے سے آپ golden handshakes کی scheme بنائیں اور فارق کریں بلکو ٹھیک ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ابھی تک بلکو ٹھیک آ رہا ہوں شریف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کوئی اپنے خرچے ورچے کم کر پائے گی جی کیونکہ آگے چلنے کا راستہ تو اب باقی لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں جو آپ کے فینینسر ہیں کہ جی اپنا خرچہ تو کم کریں آپ دیکھیں ممالک نے جو ہے different approaches لی ہیں کچھ ممالک ہیں جو ابھی بات ہو رہی ہے انہوں نے transformational approach لی ہے اور across the board reforms بھی کی ہیں اپنے حکومت کے size کو بھی rationalize کر لیا ہے technology کو بھی لے آئے ہیں اور یہ سارا process انہوں نے تو پندرہ بیس سال کے اندر مکمل کر لیا ہے میری judgment یہ ہے کہ پاکستان ایک transformational approach کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے بہت سے factors ہیں میری رائے یہ ہوگی کہ جیسے یہ بہت ساری fault lines ابھی ہم نے discuss کی ہیں expenditure کی ہے power sector کی ہے technology کی you know integration کی ہے حکومت کو چاہیے کہ کسی ایک آدھ چیز میں کچھ کر کے دکھائیں اور signal دیں بالکل دیکھیں نا اور آپ سب کچھ نہیں کر سکتے مجھے اس پر کوئی تجرب نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا باید اوہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ ہو نہیں سکتا will تو نظر آئے نا اس وقت آپ یہ جو current ہماری capability اور politics ہے اور power structure ہے اس میں transformational shift معیشت میں آنی جس کی ضرورت ہے وہ ابھی دکھائی نہیں دیتی ہے ہاں gradual shift دکھائی دے سکتی ہے لیکن اس کے لیے بھی ہمیں ایک آدھ چیز میں کچھ announcements اور action دکھانا ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اخراجات کم کریں آپ بتائیں کہ ہم اتنے فیصد جون تک کم کریں گے اور budget میں reflect کریں آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی 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 حالو صاحب میں آپ کو سن رہا ہوں میں میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ budget کی predictability اور sanctity جو ہے وہ اب بالکل پچھلے سالوں سے ختم ہو چکی ہے ایک paper ہے بنایا جاتا ہے بڑی محنت سے ہر تین ماہ کے بعد اس کو بدل دیا جاتا ہے یہ جیسے ہم policy consistency کی بات کرتے ہیں budget کسی بھی حکومت کی ملک کی policy کی financial reflection کہ آپ کے policy goals کیا ہیں ان کو آپ نے ایسے finance کرنا ہے مجھے تو دکھ رہا ہے کہ اس سال کا budget ایک stabilization کا budget ہے جس کے اندر growth کا element بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگا ہم نے صرف book کو balance کرنا ہے کچھ fiscal discipline دکھانا ہے اپنے deficit control کرنے کی کوشش کرنی ہے اب آیا ہم اس کے متحمل ہیں کہ ہم ہم وہی taxes ایک consumption power جس کی پہلے ہی ایک consumer کی اتنی squeeze ہو چکی ہے ہم مزید burden ڈال سکتے ہیں بالکل اب IMF سے deal کرنا میں کب سے you know اس side سے ممالک کے ساتھ deal کر رہا ہوں ہمارے سامنے جب میں آتا تھا missions کے ساتھ word ہیں کہ دوسرے ممالک کے ہمارے سامنے ملک جو تھے options رکھتے تھے ہم کہ جی negotiate کرنی ہے ہم نے یہ دس paper لکھیں let's pick one of those بالکل ٹھیک ہم unfortunately reactive ہیں کہ ایک وہ program لاتے ہیں ہم ان کے prior action پہ reaction دے رہے ہیں بالکل اس کے لیے i think صلاحیت بہت کم ہے اور ہمیں پیدا کرنی چاہیے اس کو front load نہیں کرنا چاہیے اس سال میں بہت زیادہ ورنہ عوام کی اوپر pressure آ جائے گا ینگ لوگ ہیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں unrest already ہے petty crime بڑھ رہا ہے یہ ہم ساری چیزیں اگر معیشت کا پیہ چلانا ہے تو i don't think کہ ہم afford کریں بلکو ٹھیک ہے خاکان صاحب سر آپ کیا کہیں گے خاص طور پر آئی ایم ایف کا program آپ ہمیشہ بڑا conclusive گفتو کرتے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے آئی ایم ایف کے program میں ہوتے وے بجٹ ڈاک صاحب تو کہتے ہیں عداد و شمار کا گورک دھندہ ہوگا بلکہ مجھے جب ڈاک صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بجٹ تو آ جائے گا پیپر پیپر ہوگا تو مجھے لگا کہ چیٹ جی پیٹی سے بنا کے ہم جائے وہ بجٹ نہ دے دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈاک صاحب اپنا خاکان صاحب کے جو حارون صاحب نے بھی بات کی کہ جی بجٹ کے اندر پریشر بڑا ہوگا لوگوں کے اوپر جائے وہ جوانوں کے اوپر خاص طور پر بیروزگاری کا اور ساری تمام چیزوں کا کیا سر کنکلوڈ کریں گے اس کو ڈاکٹ صاحب میں چونکہ یہ کہنا تھا تو میں نے آج سے دو ہفتے پہلے ایک پرچہ لکھا پاکستان کے بجٹ پہ ہر ایک کو بھیجا بھی اخبار میں بھی چاپا اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ بجٹ ٹوینٹی فائیف بیانڈ این اکاؤنٹنگ ایکسرسائز کیا ہو سکتا ہے اور اس ویجن کے دیکھیں خد و خال جو دو حضرات کہہ رہے ہیں وہ ایبسولوٹلی رائٹیں کہ ایکسپینٹیچر ریفارم آپ چند سامنے رکھ دیجئے انہوں نے کچھ ایڈ کی ہے میں ایڈ کر دیتا ہوں پنشن کا ریفارم پاکستان کے ڈیٹ کی ری پرو فائلنگ کا ریفارم پاکستان کی سبسیڈیز کو ٹارگٹ کرنے کا ریفارم اور ایس او ایز کو اگلے دو سال میں ان کی گارنٹیز جو ہم کھڑی کرتے ہیں اس میں سے نکالنے کا ریفارم آپ کے چار پانچ ریفارم جو سامنے رکھ دیجئے کہ یہ ہیں وہ ریفارم جو ایکسپینٹیچر میں آپ کو دکھائی دیں گے اب اتنی ہی تیاری کرنے کی ضرورت ہے جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیٹ کرتے ہیں حارون is absolutely right بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رکھ دیتے ہیں کہ اگر sales tax آپ نے نہیں بڑھانا schedule 5 schedule 6 schedule 8 یہ technical ہو جائے گی zero rating اڑانا چاہ رہے ہیں وہ schedule 6 میں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو exemptions ہیں ان کو اڑایا جائے اور schedule 8 میں تو I think بالکل ہی نئی چیز ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اب آپ اس کا بتا دیں کہ آپ personal income tax میں کیا اور تبدیلی کرنا چاہتے ہیں آپ agri income tax provinces کو کیا کہہ رہے ہیں urban property tax ریٹے آپ کا کیا plan ہے آئی ایم ایف نے دو major آپ کے ساتھ exercises کی ہیں آپ public کرے نہ ان exercises کو دسمبر 2023 کا ایک پرچہ ہے آئی ایم ایف کا میں نے پڑھا ہے کیونکہ میں تو بہت in touch رہتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے یہ سب چیزیں بیان کر دی تھی اس technical mission میں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں as haroon صاحب was saying you should have been prepared enough to counter that with a very very smart and intelligent set of reforms on the tax side اور یہ میں government کو بھی بار بار کہتا ہوں کہ please do this unfortunately شاید میں convinced نہیں کر پا رہا on the expenditure side تو گفتگو ہو گئی اس سے پہلے دوزار اکیس میں اے ڈی بی نے فنڈ کیا پاکستان کا ایک tax assessment ہوئی آئی ایم ایف کی جس کو تڈاٹ کہتے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں آگئی تھی وہ بھی پرچہ میں نے پڑھا ہے اگر آپ یہ سب کچھ پڑھ لیتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ آئی ایم ایف یہ مانگنے جا رہا ہے یہ ٹینیبل نہیں ہے یہ ٹینیبل کیوں نہیں ہے انتیس فیصد انفلیشن پچھلے سال چھبیس فیصد اس سال اس کا مطلب یہ ہے فواد صاحب کہ جس پی ایچ ڈی جس جگہ سے میرے آئی ایم ایف کے بھائیوں نے کی ہوئی ہے اور بہنوں نے کی ہوئی ہے میں نے بھی وہیں سے کی ہوئی ہے تو میں ان کو بتاتا کہ ایک لاکھ کی بائنگ پاور اکسٹھ ہزار ہے I can't go on to put indirect taxation but this is my so یہ بالکل I mean we all have agreed ایک بہت reform oriented budget سامنے آنا چاہیے let's hope کہ government is working on it میں authorities کو یہ concession دیتا ہوں کہ ابھی آئی ہیں اور وہ یہ کام کر رہی ہیں اور ایکسپرٹ سے پوچھ رہی ہیں اور جب agenda آئے گا macro framework آئے گا تو وہ concise ہوگا اور ان سب چیزوں کو address کرے گا بالکل ٹھیک ہے ایک break لیتا ہوں break کے بعد توانائی سیکٹر پر بھی ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی گیس کی جو قیمت کا تائیون ہے اس کے حوالے سے اوگرا جو ہے وہ اس کو خود مختار کیا جائے اور پھر power sector کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آپ کی لاغت بہت زیادہ ہے اس کو کم کریں مختصر بات کریں گے لیکن آخری عصوں میں تینوں میں مانوستر کوئی پوچھیں گے break کے بعد خوش آمدی ڈاک صاحب توانائی کے حوالے سے آئی ایم ایف بھی اب کہہ رہا ہے کہ آپ کی لاغت بہت زیادہ ہے احتجاج بھی اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ لاغت بھی میں ابھی خبر پڑھا تھا کہ کیلیکٹرک نے کہا دس روپے فی یونٹ بڑھا دیں مبت نہیں کہتنے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سر یہ یہ گیم چلتا رہے گا کہ ہم یونٹ کی پرائز بڑھتی رہے گی چالیس روپے پچاس روپے ساٹھ روپے ستر روپے بس دیتے چلے جائیں گے یہ لڑتا تو ایسے ہی ہے کیونکہ آپ کے جو مائدے ہیں ان کے تاعت تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا اور جب تک یہ مائدے ختم نہیں ہوتے یا فیز آؤٹ نہیں ہوتے اور نئی بجلی سسٹم میں نہیں آتی اور جب تک آپ کے بجلی کے نظام میں فنڈمنٹل چینجز نہیں آتی اسی طرح چوری بھی چلتی رہے گی سر کوئی نگوشیشن دوبارہ ہو سکتی ہے بھئی آئی تنگ نگوشیشنز ایک دفعہ آپ سوورین قسم کی چیزیں کر چکی ہیں اس میں نگوشیشنز ہو تو سکتی ہیں بڑا بڑ مشکل کام ہے بٹ مین ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک قسم کا ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دودھ گر گیا ہے لیکن اس دودھ کو بچانے کے لیے ہم اور دودھ گرانے کے لیے تیار ہیں تو سو آئی تھنک کہ اب سولر کے اوپر آپ بندیاں لگاتے چلے جا رہے ہیں تاکہ سولر نہ آکے اس کو مہنگی بجلی کو سستا نہ کر دے اور اگر سستی ہو گئی تو وہ جو دوسرے آرخانے جو مہنگی بجلی بناتے ہیں وہ فوکس میں اور زیادہ آ جائیں گے سو بیسکلی آئی تھنک کہ بجلی میں تو آپ کو سستی بجلی انجیکٹ کرنی پڑے گی تھرو سولر ابھی آپ دیکھیں چائنہ کے ساتھ جو آج ہی خبر آئی ہے کہ آپ دو ہائیڈرو پاور پلانٹس اور ایک شاید پول پاور پلانٹ کے لیے اور چائنہ سے مانگ رہے ہیں ستارہ عرب ڈالر آہ تو اگر اس کا ہم نے نگوشیٹ صحیح نہیں کیے اور اس کے بھی ہم نے ٹیرف ضرورت سے زیادہ دے دیئے تو پھر یہ معاملہ چلتا رہے گا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جب ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے تو عوام کے مفاد میں نہیں کرتی آئی تھنک وہ آہ اس وقت جو بیروکریٹس ہوتے ہیں یا جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنا مفاد دیکھیں بلکو ٹھیک ہے ڈاکس سب شورٹ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں ڈاکس سب میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہے بہت ماذاں میرے پاس وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے تو میں ذرا حارون شریف صاحب سے پھر خاکا نجیب صاحب سے میرے پاس تین چار منٹی رہ گئے ہیں حارون صاحب سر کویکلی اگر آپ کچھ کمنٹ کر دیں پاور سیکٹر کے حوال سے جی دیکھئے پاور سیکٹر کو وزید بات کیا کریں ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسسٹینبل ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو بجلی کا اس وقت کاؤسٹ ہے وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے ہمارے کمپیٹرٹر سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں فیول میکس بہنگے سے سستے کی طرف جانا ہے اب اس ٹرانزیشن کے اوپر بھی اور جو سرکلر ڈیٹ ہے وہ انسسٹینبل ہے اب میں اس پہ نہیں جاتا کہ معاہدے تو بالکل ہی بزار ہیں کہ جہاں پر آپ نے سرکار کی گارنٹی دے دی کہ جو بھی ہوگا ہم آپ کو پے کریں گے تو زیرو رسک ہے انویسٹر کا میں ایک بات کرنے لگا ہوں جو ہوگی نہیں لیکن کچھ ممالک میں میں نے یہ دیکھا ہے جیسے آئی پی پیز ہیں ان کے اونرز خود کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ملک کو تجویز دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے بہت کمالیا اب ہم آپ کو کچھ ایک نئی ڈیل آفر کرتے ہیں آئی ٹھنک یہ پاکستان کے جو ہمارے اونرز ہیں چلے باہر کے آپ چھوڑے ان کو فورڈ آنا چاہیے ملک کے لیے سسٹینمنٹ نہیں ہے ان کی انڈسٹریوں کا مست ہے تو میں تو اس اینگل سے بات کر رہا ہوں کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو بجلی سستی کیے بغیر بلکو ٹھیک ہے خاکان صاحب آپ سر کیا کہتے ہیں کوئی غلطی اگر ماضی میں ہو گئی ہے یا ماضی میں کوئی نقصان ہو چکا ہے تو اس کو آگے ٹھیک کیا جا سکتا ہے پاور سیکٹر کے ترازر میں سرٹنلی کیا جا سکتا ہے اگر آپ ایک پاور سیکٹر کی ٹیم بٹھائیں جو پاور سیکٹر کی ریگولیشن آپریشنز اور پالیسی تینوں کو ٹھیک کرنا شروع کریں کرنا تو شروع کریں نا آپ اس وقت سرپلس بجلی بنا رہے ہیں پر آپ جو اس وقت ڈیمانڈ پاکستان کی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ابھی بھی ٹیرف کا نظام ہی عجیب چلا رہے ہیں مطلب آپ کو جو فنڈمنٹل کام آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں باہر والے کیا کر رہے ہیں آپ کر لیں وہ کام آپ ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے یہ کام آپ آپ ڈیلائٹ سیونگز تک پہ تو جا نہیں سکتے آپ بجلی کو پرائیمری سورس بنائیں گیس کو اڑا دیں تو سمر میں جو جو ونٹر میں ڈیمانڈ آٹھ نو ہزار میگا وارٹ پہ نیچے آتی ہے وہ ٹوٹ جائے گی آئی ایم ایف نے روکا ہے کہ ایپیز نے روکا ہے آپ کو یہ کرنے سے آپ ڈسکوز کو پرائیوٹائیز پچھلے تین دہائیوں سے فواد آئی ایس کو اور فیس کو جو ہیں پرائیوٹائیزیشن کی لسٹ پہ ہیں آئی ایم ایف نے روکا ہے یہاں so the things that we can do if we do ایپیز جو ہمارے سترہ چائنیز فنڈڈ پروجیکٹس ہیں پندرہ ارب ڈالر کی ری فائننسنگ مانگتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی but let's put that team together which starts the surgery sir thank you very much thank you very much خاکہ نجیف صاحب حرون شریف صاحب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کے وقت کا ناظرین آج کے پرام پر اکترام ہوتا ہے جا دیجئے اللہ حافظ